کمرے میں نمکین پانی برکر رکھنے سے مچر نہیں آتے پٹی ہوئی جرابے پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں غصے ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ بریق ہوتی ہے انڈے اور کیلے ایک ساتھ کانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصندیس ثابت ہو سکتی ہے آپ کے سونے کے کمرہ جتنا آرام دے ہوگا نیند اتنی ہی اچھی آئے گی عورت جتنا چپ رہے اکل مند سمجھ جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا اکل مند سمجھ جاتا ہے خواب ٹوٹ جائے تو تبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بے جانب لیٹ جاؤ حقیم لکمان کی عورتوں کو پانچ نصیخت نمبر ایک اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو ہمیشہ ہاون سے حلال رزق کا تقاضہ کرو نمبر دو اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا نمبر تین اگر تم ہاون کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا نمبر چار اگر تم چاہتی ہو کہ ہاون ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستری رکھنا کیرہ زیادہ کانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اجوائن کا استعمال ہمیشہ بندے کو جوان رکھتا ہے خوشک روٹی کانے سے جوانی برقرار رکھتی ہے کڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے میٹے مشروب پینے سے پرہیز کیا کرو زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالا نہیں پڑتا زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کائے تو شیطان چالیس دین تک اس کے قریب نہیں آئے گا مچھلک آ کر ٹنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے زیادہ انڈے کانے سے چہرے پر جوریا اور چائیا پڑ جاتی ہے نہار مو کشمش کے اکیس دانے کانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوگی کیا آپ جانتے ہیں سورج کا اصل رنگ سفید ہے خواب کا پہلا حصہ کبھی یاد نہیں رہتا چینی سگرٹ جتنی نقصان دے کے مسکراہت زندگی کے سات دین بڑھا دیتی ہے جماعی ہمیشہ دوسروں کی نقل کرتی ہے روزانہ ایک لیمو کانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے دوا کانے کے بعد فوراں نہیں لیٹنا چاہیے چاول ابال کر کانے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے چرپائی پر الٹی طرف سونے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے کانہ کانے کے بعد سونف کی دونی لینے سے کانہ جلدی حضم ہوتا ہے کانہ پکاتے وقت اگر مرچے آنکوں میں پھڑ جائے تو زبان پر توڑا سا نمک رکھنے سے مرچے کا اثر ہتم ہو جاتا ہے کانات کی سب سے مہنگی چیز اخصاص ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی پہانہ کرنے کے فوراں بعد روٹی کانے سے بواسیر ہو سکتی ہے دودھ میں حلدی ڈال کر پینے سے خوشک کنسی ہتم ہو جاتی ہے موزوں پر اکثر جوتوں کی پالش لگ جائے تو سہاگہ لگانے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں کچھے بیر کانے سے بواسیر ہو جاتی ہے نہار مو مولی کانے سے سردرد ہو جاتا ہے کانے سے پہلے گلاب کر پی لے تو رنگ نکرتا ہے جو عورتیں چوٹی چاتیوں سے شرمندہ ہے وہ شکرکندی بون کر کائے کرے کچھے سیپ پر شہد لگا کر کانے سے دماغ تیز ہوتا ہے میٹا زیادہ کانے سے بہر پن کی بیماری ہو سکتی ہے اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے دہی میں انڈے ڈال کر کانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں گرم پانی میں کانچ کے برتر ڈبونے سے کانچ کے جوڑے ہوئے برتن کل جاتے ہیں زیادہ ٹوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے بار بار ٹوکنے سے چہرے پر خشکی آتی ہے میدے میں سوزش کے مسئلہ ہو اور حمل نہ ٹہرتا ہو تو نہار مو انار کانے سے میدے کی سوزش ہتم ہو جاتی ہے اور حمل بھی ٹہر جاتا ہے صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیمون چوڑ کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے امرود بون کر کانے سے دماغ کی بیماری ہتم ہوتی ہے اگر دماغ تکن کا شکار ہو اور کوئی چیزیں بھول جاتی ہو تو کھیلے کا جوس پینا شروع کر دے دماغ فریش رہے گا پاو پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اللو کو دیکھتے رہنے سے نوے سال تک نظر کم نہیں ہوگی آنسو کو پی لیا کرو کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی چمبیلی کا تیل سر پر لگاؤ بال گرنا ہتم ہو جائیں گے پانی پی کر فوراں سونے سے دماغ کو نقصان ہوتا ہے پانی پی کر فوراں بولنے سے پانی حضم ہو جاتا ہے بدام کا تیل جسم پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے رات کی رانی کا پودا گرمے ہو تو سام پاتے ہیں پانچ چیزیں عمر کو کم کر دیتی ہے دست کی بیماری کی حالت میں غسل کرنا پیٹ برا ہونے کی حالت میں غسل کرنا سوکے گوشت کانا پیٹ برا ہونے کی حالت میں جمع کرنا بھوڑی عورت سے جمع کرنا یہ غزائے جو آپ کو بہت زیادہ طاقت دے گی بکرے کا گوشت دیسی گی چننے کی دال کجور انار سیب انجیر انڈا شہید پانچ قسم کے ہوتے ہیں تاؤن میں مر جانے والا پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا ڈوب کر مرنے والا ڈب کر مرنے والا اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا بچہ یا بچی پیدا ہونے کے فوراں بعد یا برہ سات بار اول آہر درود شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالے ہونے تک آفتوں سے حفاظت میں رہے گا اگر آنکھوں کے آگے دندلپن نظر آتا ہو تو نیہار مو سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹینک ہو جاتی ہے کچھے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں ہر بوز میدے کی تضابیت کو ہتم کرتا ہے اور یہ جلد کی بیماریوں سے حفاظت بھی کرتا ہے لیمو میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے پرانی سی پرانی چائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ لیپ ٹپ گود میں رکھ کر استعمال کرنا یہ لڑکیوں کے لیے کتنا ہترناک ہے اس کی شغائے براہ راز جسم کے اندرونی حصےوں پر اثر انداز ہوتی ہے ویرلیس سگلر بھی اثر ڈالتی ہے ہواتین یہ غلطی بلکل بھی نہ کرے کمر کے درد کو اس ورزشے بگائے روزانہ آدھا گھنٹا تیز قدم چلے پھر ایک جگہ کڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھالے پاؤں کو بلکل سیدھا رکھے گھٹنوں میں لکچک نہیں آنی چاہیے ہاتھوں کی انگلیوں سے پیروں کی انگلیوں کو چوئے کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے تکی کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے گننے کا استعمال دل کی بیماریوں کو روکتا ہے سکین کو موسچرائز کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانے سے منع فرمایا ہے